اسلام علیکم اقتصادی معاملات میں اور خارجہ امور کے اندر یا سکیورٹی کے معاملات کے اندر درست وقت پر صحیح فیصلہ نہ کیا جائے تو اس کی ایک کوست ہے جو آپ کو پیک کرنی پڑتی ہے جو بھارت سے کورٹن اور چینی مگوانے کا یا بھارت سے کہلیں تجارت کو ریزیوم کرنے کا بحال کرنے کا گزشتہ روز ای سی سی نے منظوری دے کر اعلان کیا تھا باقاعدہ پریس کانفرنس کی شکل میں آج کیابنٹ نے اس کو ریجیکٹ کرتے ہوئے اس فیصلے کو واپس کر دیا اب ای سی سی ایز ایس 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 این میکنگ باڈی جو ایکنومک ایشیوز پر فیصلہ سازی کرتی ہے تو یہ فورن پالیسی کا فیصلہ بزاتے خود کیسے ہوا اور کیسے اس کا اعلان ہوا اور منظوری ہوئی اس شرم ساری کا باعث ہے کہ چوبیس گھنٹے کے اندر جب رد عمل آیا اور کچھ باتیں سوچی گئیں کہ بہت سارے کشمیر سے ریلیٹیڈ ابھی امور درمیان میں ہیں تو جتنی بھی کانفیڈنس بیلڈنگ آپ نے انڈیا سے کرنی ہے ابھی آپ سیدھی سیدھی تجارت نہیں کھول سکتے تو چوبیس گھنٹے کے اندر اس فیصلے کو واپس کرنا پڑا تو ایک ناتجربہ کاری کی علامت ہے جو ہمارے سامنے نظر آتی ہے ایسی ہی چیزیں ہمیں اقتصادی معاملات کے اندر بھی نظر آتی ہیں سوچو بچار کے بغیر یا آپ چھے مینے سوچنے میں گزار دیں یا کچھ ایسے فیصلے لیں جس سے پوری ایکانوی آپ کی فلیٹ ہو جائے نہ گروت رہے نہ ایکٹیوٹی رہے تو پھر بیروزگاری بھی ہوگی اور مہنگائی بھی ہوگی فیننس کی ٹیم جو ہے وہ سمہو پچھلے دھائی سال کے اندر ڈیلیور نہیں کر پائی اور اب قوی امکان یہ ہے کہ ایک تیسرے فیننس میسٹر جو ہیں ان کو چارج دیا جائے گا تاکہ یہ معاملات کو سنبھالا دیا جا سکے گروت ریوائیول کی جا سکے ٹیکس کٹے ہوں کیونکہ ڈیفیسٹ اتنا زیادہ ہے کہ کرزوں کا بوجھ دو سالوں میں کوئی بارہ تیرہ ہزار ارب اوپر چلا گیا دھائی سالوں میں جو ریکارڈ ہے اور ہمارے ساتھ مہمان شیخ پاکستان کے سابق وزیر خزانہ شوکت ترین صاحب ترین صاحب اسلام علیکم وآلیکم السلام آپ کا شوکت صاحب بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں اگر موٹی موٹے دھائی سال کے تین چار ایسی چیزیں ایڈنٹیفائی کی جائیں جس کی وجہ سے پاکستان میں گروت بلکل فلیٹ ہو گئی تو آپ وہ دو تین کون سے ایسے نقاط ایڈنٹیفائی کریں گے دیکھیں جی پہلا تو یہ چیز ہے کہ کیونکہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بہت زیادہ تھا کوئی بیس بلین ڈالرز کا تھا انبل تو اس کو کم کرنے کیلئے کوئی اقدامہ کرنے پڑے جس میں کہ ایمپورٹس کو کم کرنا تھا ذرا جو ایک قسم سے ایکٹیوٹی جو ہیٹ اپ ہوئی تھی اس کو تھوڑا سلو ڈاؤن کرنا تھا لیکن سب سے بڑا وجہ یہ ہوئی کہ آپ نے آئی ایم ایف پروگرام لائے اور آئی ایم ایف پروگرام کو آپ نے صحیح طریقے سے نیوشیئٹ نہیں کیا انہوں نے آپ کے انٹرسٹ ریٹ جو ہیں وہ کور انفلیشن سات پرسنٹ پر پھر رہی ہے اور آپ کے سوہ تیرہ پرسنٹ پر انہوں نے انٹرسٹ ریٹ بڑھا دی ہے اور انہوں نے ایکشینج ریٹ کو ایک سو پینسٹ پر لے کے چلے گیا اور پھر ظاہر ہے انہوں نے آپ کے ٹیرفس جو ہیں وہ بڑی مدد زوروں سے بڑھا دی الیکٹرسٹی گیس وغیرہ اور پیٹولیم تو یہ سارے جب یہ ٹیرفس وغیرہ بڑھے تو ایک دم جو ہے ایکانومی کو بریکس لگیں ٹوٹل بریکس لگیں آپ بلکہ ایکانومی جو ہے وہ تقریباً پوائنٹ زیرو فور پرسنٹ پر آگئی تو یہ جو ہے اس میں ایکسیسیب نیس ہوئی آپ کو چاہیے تھا کہ ذرا تھوڑا سا اس کو ایک طریقے سے ایم ایف کو بھی اگر آپ نے انگیج کرنا تھا تو میں نے بھی کیا تھا دوزار آٹھ میں اور اس وقت تو بہت ہی حالت خراب تھی تو اس کو ایک قسم سے ہم نے کہنا تھا کہ ہم سٹیجز میں کریں گے لیکن انہوں نے سب کا سب اپ فرنٹ لوڈ کروا دیا اور وہ ان کے لیے تو آسان ہو گیا لیکن عوام کے لیے ایکانومی کے لیے وہ بہت برا تھا اور اس کو اب لے کے واپس جانا گروتھ موڈ میں اب ایک یہ ڈفکلٹی پیدا ہو رہی ہے اچھے یہ گروتھ جب بلکل زمین پہ آ جائے نیگٹیو ہو جائے اس کا انیمپلائیمنٹ پہ کیا اثر ہوتا ہے اور ریونیوز پہ کیا اثر ہوتا ہے یہ دونوں لہدہ لہدہ بڑے سبجیکٹ ہیں دونوں کو باری باری چاہوں گا انیمپلائیمنٹ پاکستان میں پچھلے دو دھائی سالوں میں ایک تو کرونا کا ایک سال کا اثر ہے لیکن پہلے ڈیڑھ سال میں بھی پچاس لاکھ لوگ بھی روزگار ہو گئے تھے تو کتنی بڑی اس کی قیمت ہے کتنی بڑی سزا ہے لوگوں کے لیے بہت بڑی سزا ہے آپ گروتھ رویٹ زیرو کر دیتے ہیں پاپلیشن گروتھ دو سوا دو پرسنٹ پہ گرو کر رہا ہے تو آپ اندازہ کریں جو لوگ آ رہے ہیں 2% of 220 ملین تو آپ اندازہ کریں وہ کتنے ہیں ساڑھے چار ملین لوگ ہیں تو وہ تو بالکل مطلب وہ تو باہر ہو گئے نا ایکانومی سے مطلب تو آپ کو تو دو پرسنٹ اگر آپ کی پاپلیشن گروتھ ہے تو منیمم ریل گروتھ دو پرسنٹ چاہیے تو یہ تو بہت ہی ہمارے ایسے ملکوں کے لیے تو کم اس کم چھے سے آٹھ پرسنٹ گروتھ پورٹ پونٹی تھرٹی ایر چاہیے سو ہم ساڑھے پانچ پرسنٹ پہ اگر تھے تو ٹھیک ہے انہوں نے ذاتی کی انہوں نے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بڑھا دیا لیکن آپ کو چاہیے تھا کہ اس کو سوفٹ لینڈنگ کرتے اور اس کے بعد ایک قسم کا وی بناتے اس کے اوپر اور دوسرے کرونا کی وجہ سے لوگوں نے وی بنایا ہمارا جو وی ہے وہ ابھی اس کو کہہ رہے ہیں کہ دو سالوں میں اگلے سال 1.5 ہوگا اور پھر کرتے کرتے دو ڈھائی تین پرسنٹ ہوگا تو میرا خیال میں اب گروتھ کے لیے بڑا ضروری ہے کہ آپ کی تنکنگ چینج ہوتی تو میرے خیال میں اگر پرائم نسٹر نے اگر ٹیم چینج کی ہے تو وہ تنکنگ چینج کرنے کے لیے ٹیم چینج کی ہے ورنہ سٹیٹس کو تھا آپ نے ایک بہت بڑا نکتہ بولیا ہے جو میں چاہوں گا کہ تھوڑا آسان رفضوں میں بتایا جا سکے آپ نے ترم یوز کی کہ وی والی گروتھ وی والی گروتھ یہ تھی کہ ساڑھے پانچ سے ہم نیگٹیو پہ آگئے تھے پچھلے سال نیگٹیو ہوگئے تھے اب وی ہی ہونی چاہیے تھی دوبارہ پانچ پہ جاتے جیسے انڈیا کی فورکاست سے لیکن ہماری فورکاست ابھی بھی ڈیڑھ فیصد ہے آپ کے پاس یہ اپرچونٹی ہو تو آپ کون سے ایسے اقدامات لیں گے میں اقدامات لوں گا اقدم ڈسکاؤنٹ ریٹ کو اور کم کروں گا میری نون فوڈ جو انفلیشن تھی وہ ڈھائی تین پرسنٹ پہ تھی اور تین ساڑھے تین پرسنٹ پہ اربن اور اربن نون فوڈ انفلیشن ہی تو ریل انفلیشن ہے جس کے بیچ میں کریڈٹ آپ کے ایٹی فائی پرسنٹ اربن ایریاز کے بیچ میں ہے گورنمنٹ جو ہے وہ بیسیکلی جو وہ وہ روک نہیں سکتی اس کو اس کے اوپر انٹرس ریٹس کا کوئی فرق نہیں پڑتا تو آپ اٹھا گئی جو ابھی جس میں سات پرسنٹ کی ہے تو انفلیشن یہ انٹرس ریٹس کم از کم پانچ پرسنٹ بھی ہونے چاہیے ساڑھے چار پرسنٹ بھی ہونے چاہیے رسک لینا چاہیے تھا ہمیں اس کے اوپر اور اس کے بعد ہم باقی جو چیزیں ہیں جو دنیا نے بھی کی ہیں کہ مانٹری پالیسی کو ایز کرتے اور ایز کرتے تو فسکل سائٹ کو ذرا تھوڑا یوز کرتے تھوڑا فسکل ڈیفیسٹ ہوتا تو کوئی فرق نہیں پڑتا دنیا نے بھی یہ کیا ہے یہ جو چیزیں ہیں اور دوسرا یہ ہے انڈسٹری اور جو جو پرڈکٹیو ایریاز ہیں پوری اکانومی کے ایگری کلچر انڈسٹری اس کو دواگ انسنٹیوائز کرتے کہ بھائی واپس پرڈکشن لے کے آؤ اور یو نو سو دیٹ ہماری گروت ایک دبا شروع ہوئے تو پھر اس کو آرام سے پھر آپ ایک سوفٹ لینڈنگ کریں اچھا ایک اور بڑا ایریہ ہے اور اس کے اوپر ہم نے بہت زیادہ پاکستان میں سزا پائی ہے ڈھائی سالوں میں اٹھتی سو ارب روپے پہ پی ایم ایل این والے ٹیکس ریونی چھوڑ کے گئے تھے جب یہ انہوں نے امپورٹ کمپریشن کی کہ ہمارے پاس ڈالرز نہیں ہیں تو اس کے ساتھ ہمارے ریونیو بیس جو تھی وہ بھی ختم ہو گئی تباہ ہو گئی کمپلیٹلی اور اٹھتی سو کا اٹھتی سو ہی لے کے تین سالوں سے بیٹھے ہوئے اب تیسرے سال میں آکے دس فیصد ابھی گروت نظر آ رہی اللہ کرے سسٹین دس فیصد بھی کر جائیں کیونکہ بعض ڈاؤٹس ایسے ہیں کیونکہ سات فیصد آٹھ فیصد آپ کی امپورٹ بھی اوپر چلی گئی یہ بیلنسنگ ایکٹ مسنگ ریڈ ہائی سالوں میں کہیں سے بیلنس کسی نے کرنے کی کوشش نہیں کی آپ ایسے کیسے سنبھالنا چاہیں گے دیکھیں جی جو آپ کا ریونیو ہے وہ اس وقت اگر تقریباً دس پرسنٹ پہ جا رہا ہے ساڑھے دس گیارہ پہ ٹین پوائنٹ ٹین پوائنٹ ٹین پوائنٹ ٹری پرسنٹ آف جی ڈی پی ہے یہ بلکل آنکسپٹبل ہے اس کا مطلب ہے آپ نے وہ جو نئی ایریز ہیں جو لوگ ہیں جو ٹیکس نہیں دیتے آپ نے ان کی طرف آپ آپ نے پوری طرح ایفرٹ ہی نہیں کی اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہاں تو بہت بڑا ایک قسم کے شبر زیادی کہہ گیا ہے کہہ کے تھک گیا ہیں کہ لوگ جو ہیں جنہوں نے سو روپے ٹیکس دنواتا ہے وہ نیٹ میں آکے دس روپے یا بیس روپے ٹیکس دے دیتے ہیں باقی اسی روپے کا مکمکہ کر لیتے ہیں تو ہمیں تو جا کے یہ چیزیں اور سب کو سیکرڈ کاؤز ہونی نہیں چاہیے آپ کا اس وقت سرویسز جو ہے وہ جی ڈی بی کا پچپن فیصد ہے اور ٹیکس کلیکشن جو اس کی ہوتی ہے وہ صرف اٹھارہ فیصد ہوتی ہے وجہ کیوں ہوتی ہے وہاں سے کیونکہ اس میں بینکس جو ہیں وہ کر رہے ہیں اور وہ کیوں کوئی آرگنائز سیکٹر ہے وہ چھبا نہیں سکتے اپنا ٹیکس ادروائز تو کوئی ٹیکس ہی نہیں دیتا ریٹیلر کوئی ٹیکس نہیں دیتا باقی جو ہمارے پروفیشنز وغیرہ کوئی ٹیکس نہیں دیتے اور ایگری کلچر جو ہے یہ پروینشل ٹیکس ضرور ہے لیکن اگر ایگری کلچر ٹیکس تو کلیکٹ ہونا چاہیے نا یہ ٹوٹل ٹوٹالیٹی جو ہے یہ ہماری بیس پرسنٹ سے زیادہ ہونی چاہیے اور اس وقت ہمارا جو ایگری کلچر ٹیکس ہے وہ میرے خان دو ڈھائی تین ارب سے زیادہ کلیکٹی نہیں ہوتا اور حالانکہ دو بائیس فیصد جو ہے وہ جی ڈی پی کا ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہے اس میں بروتلسلی ہمیں کام کرنا پڑے گا اور یہ کہ نو سیکرڈ کاؤز جس نے ٹیکس دینا ہے اس سے لینا ہے ہم نے اور میں یہ کہوں گا اور وہ کچھ ڈکٹیٹ کرا کر ہمیں چلے گئے تو شوکترین صاحب اس میں ایک جو مسنگ تھی چیز وہ ہمارا ایک ہوم گرون ہم انگریزی کا لفظ بولتے ہیں ویسے ہوم گرون ہمیشہ کبھی ہوتا نہیں ہے پورا لیکن دو چار اپنے آئیڈیاز ہم ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں اس موجودہ پروگرام میں ہمارا کوئی آئیڈیا شامل نہیں ہے کمپلیٹلی آئیم ایف ڈکٹیٹیٹڈ ہے وہ کہتے ہیں فسکل ڈیفیسٹ اتنا کم کرنا ہے تو ہم کہتے ہیں ایک سپینڈیجر ڈیولمنٹ والی سائٹ ساری مقادو وہ ڈیفینس کے خرچہ دینا ہے لیکن انٹرسٹ پیمنٹ بھی آپ کی انفلیکسیبل ہیں تو ہم ایسی ایک ویشیس سائیکل میں پھنس گیا کہ آگے نہیں جا سکے تین چار کونسے سٹیپس ہیں آئیڈی کارڈ کی پبندی لگا دیں کیش اکانومی اتنی ہے ہم نے اور ٹیکس ایم نیستی کھولی ہوئی ہے ریال سٹیٹ کے لیے کچھ ایسے اقدامہ تو کرنے پڑیں گے نا کہ بیس بڑے اس کی دیکھیں جی فنڈمنٹل ایشیوز جو ہیں وہ تو بڑی دیر سے ویسے کہ ویسے ہی ہیں آپ کا ایک بی آر جو ہے اس کے اوپر ہم نے بیسیکلی جس طرح میں نے پہلے کہا آپ کو آؤٹ اف دی باکس تینکنگ کرنی پڑے گی ہمیں ایک ایسا اس کے ساتھ ادارہ کھولنا پڑے گا جو کہ نئے ٹیکس وہ لے گیا ہے آپ کا ٹیکنالیج بیس سلوشن ہونے چاہیے آرڈٹس نیا ایریا کرے تو ریونیو جو ہیں ہمیں ہر سال اگر ایک دو پرسن ہمیں ریونیو بڑھانے چاہیے جی ڈی بی کا تو یہ تو ایک چیز ہے یہ پہلے سے ہمیشہ سے ہے اس میں میں ایڈ پہلے کرنا چاہ رہا تھا اس میں اب ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہم نے کبھی کسی کو سزائی نہیں دی کسی کو جیل ہی نہیں کی دنیا میں بتائیں ایک ملک جو یہ ٹیکس کلیکٹ کرتے ہیں اور جب لوگ پیسے نہیں دیتے ان کو جیل میں نہیں ڈالتے ہم نہیں ڈالتے ہم نے کبھی تب کسی کو جیل میں نہیں ڈالتے تو اس میں سختی کرنی پڑی یہ اپنا ہے وہ تو نہیں کہتے ہمیں آئے میں پہ ہمیں خود کرنا پڑے گا دوسرا یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم یہ جو ہماری ایکسپورٹ ہے وہ کیوں نہیں زیادہ بڑھتی وہ اس لیے نہیں بڑھتی یہ فیملی بزنسز ہیں فیملی بزنسز ہیں تو یہ نہ کوئی انویشن لاتے ہیں نہ کچھ کرتے ہیں اور جیسے جیسے ان کی فیملیز بکھرتی جاتی ہیں یہ فراغمنٹیشن ہوتی جاتی ہے انڈسٹری میں ہماری ایکسپورٹ انڈسٹری میں بھی فراغمنٹیشن ہو رہی ہے تو یہ نیای سوچ ہے اس میں دیکھیں کہ ایف ڈی آئی ایکسپورٹس میں لائیں اس کو کنسولیڈیٹ کریں اور کوئی پرائیوٹ ایکوٹی فنڈس ڈالیں جس سے کنسولیڈیشن ہو پھر ان انڈسٹری کو باہر بیچیں لوگوں کو اور فارن انویسمنٹ لائے پھر تیسری چیز ہے کہ جو ہوم گرون یہ ہے اور حالانکہ اس میں ہوم گرون ایسی بات نہیں ہے ہم نے ساٹھ ہر روپیہ سے پنتالی سے ساٹھ ہر سی پیک کا لگا دے انفرسٹرکچر کے اوپر اور ایسی زیز جو سپیشل اکنومک زونز ہیں ستائیس کے انتیس ہیں ایک پہ ابھی تک کوئی پاپولیشن نہیں ہوئی تو یہ کیوں نہیں ہم کر رہے یہ تو مطلب ہوم گرون والی بات نہیں یہ تو نیسیسٹی ہے کیونکہ آپ کے پاس ابھی جو آپ نے انفرسٹرکچر ڈال ہے سپیشلی پاور وہ زیادہ ہو گئی ہے آپ کپیسٹی پیمنٹ دے رہے ہیں اور وہ اس کی بجلی آپ کھپت نہیں کر سکرے کیوں نہیں کر سکرے وجہ یہ کیا ہے سیکنڈلی تھرڈلی میں چاہوں گا کہ ہم اپنا ایگری کلچر کے بیچ میں بھی ہم جو بیسکلی انویشن لائیں کیونکہ ہمارا فارمر جو ہے وہ مر رہا ہے آپ کی پانچ بڑی کراپس جو ہیں پچھلے پانچ سال میں کوئی اس میں انکریز نہیں ہوا پھر جو ہے ہاؤزنگ ہاؤزنگ میں نیا چیز آئی ہے جدت آئی ہے بکوز ہم نے لاؤز چینج کیا اس کے اوپر اگر فرض کریں سال کے چار پانچ لاکھ گھر بھی صرف بننے شروع ہو جائیں تو آپ چھے سے سات سو ملین روپے جو ہے ایکانومی میں ڈالیں گے سو اس طرح کی بہت چیزیں ہیں جو کہ آئی ایم ایف نے کچھ نہیں آپ کو منع کیا ہوا بٹ آپ ہاتھ پہ آتھ رکھ کے بیٹھ جائیں اور آپ کہیں جی بس ہمیں یہ وان ایڈ ایف پرسن ایکسپٹیبل تو ٹھیک ہے پھر شاکر صاحب ایک سوال تھوڑا سنسٹیف ٹاپک ہے کوئی فیننس منسٹر اس کو آفر نہیں کرتے اس کو ایڈریس کرنے کی کوشش نہیں کرتے لیکن ایز پالیسی جو ایکسینج ریٹ ہے ہمارا وہ ایک سو تئیس سے ایک سو ستر سے جا کے اب دوبارہ ایک سو تریپن پہ آیا ہوگا اور اگر ہم سپورٹ ہٹا دیں اس کی تو ایک سو پچاس سے نیچے بھی آ سکتا ہے یہ تھوڑا سا پرڈکٹیبل ہونا چاہیے اتنی وائلڈ سوئنگ بیڑا گھر کر دیتی ہے آپ کی کیا پروچ ہوگی میری پروچ یہ ہے کہ میں نے دیکھنا ہے کہ چائنہ نے کیا کیا تھا چائنہ نے کوئی بیس پچیس سال جو ہے اپنے کرنسی کو انڈر ویلو رکھا تھا کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ ان کی ایکسپورٹس جو ہیں وہ بڑے ہیں ساری دنیا نے شور مچایا پیٹے روئے انہوں نے نہیں چینج کیا اور انہوں نے اس وقت چینج کیا جب ان کی جو ایکسپورٹس تھی وہ ٹرلینز او ڈالرز میں تھی تو ہم کو یہ نہیں یو یو کرنا چاہیے کہ یہ مارکٹ اگر کہہ رہی ہے تو ایک سو پینسٹ پہ چلے گیا مارکٹ یہ کہہ رہی ہے تو ہم ایک سو پچاس پہ چلے گیا ہماری ایکانومی میں اتنی ڈیپس نہیں ہے کہ ان چیزوں کو سہارت دے سکے تو میرے اپنے نزدی ایک سو پچپن سے ایک سو ساٹھ کے درمیان میں یہ سٹیبل ہے اور اس کی وجہ سے ہماری ایکسپورٹس بڑھیں گی امپورٹس جو ہیں وہ مطلب ہے چیک میں رہیں گی اور فرنکلی پیپل سٹارٹ انویسٹنگی ایک شوکر صاحب لاسٹ کوئسٹن آپ سے پوچھ لوں اگر شوکر ترین فیننس منسٹر کا چارج نبھالتے ہیں تو ایک تگڑے طاقتور فیننس منسٹر با احتیار فیننس منسٹر کا چارج نبھالیں گے یا بالکل سیکنڈ فیڈل کمزور فیننس منسٹر جس کو کبھی آئی ایم ایف ڈکٹیٹ کرے گی کبھی کہیں اور سے میسیج آئے گا شوکر ترین جو ہے نا اس کو کبھی کسی نے پنجرے میں بند کر کے نہیں رکھا نہیں رکھ سکا ہے تو اگر وہ آئے گا تو وہ پنجرے سے باری ہوگا اور شیئر ہوگا وہ فرنٹ پہ کھیلے گا اور اپنی جو میرے پرنسپلز ہیں اور میرے لیے مجھے جو معلوم ہے جو ہمارے ملک کے لیے ہمارے غریب عوام کے لیے جو ٹھیک ہے اس کو وہ آگے لے کے چلے گا آئی ایم ایف اور نو آئی ایم ایف شوکر ترین سب بیسٹ آف لک آپ کے لیے ہماری نیک خواہش آت ہے اللہ آپ کو موقع آئیں اور اچھے طاقتوار قسم کے مضبوط فیصلے لیں جو پاکستان اور پاکستانی لوگوں اور پاکستان کی محشت کی بحالی اور ان کی بہتری کے لیے مددگار ثابت ہو بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ شامل رہے پروگرام میں جو آج ہمارے ساتھ باقی شرکہ ہیں پروگرام میں محمد زبیر صاحب ہیں پاکستان مسلمی نواز سے اور عثمان دار صاحب پی ٹی آئی سے دونوں کو ویلکم کروں گا زبیر صاحب شوکر ترین صاحب سے کیوئے نے بہت ان کا شکریہ کہ وہ ہمارے ساتھ شامل ہوئے لیکن آپ سے چاہوں گا تجزیہ ان کے جوابات کا پر ایک چیز تو ظاہر ہو گئی کہ وہ جو آناؤنسمنٹ تھی حماد عزر کی وہ صحیح نہیں تھی تو وہ ایک ایک اندر پور میرا خیال ہے ایک ایسپیکٹ ہے حکومت کا اب شوکر ترین صاحب سے تو بلکل یہ لگ رہا ہے کہ وہ فائنینس منسٹر آ رہے ہیں اور اسی طرح سے بتانا بھی چاہیے تھا اور حماد عزر صاحب نے پہلے اپنے لئے اتنی مشکلات پیدا کر لیں جو آپ نے پہلے ذکر کیا کہ پریس کانفرنس کر کے یہ بھی اعلان کر دیا کہ ہم انڈیا سے یہ ایمپورٹ کرنے جا رہے ہیں چیزیں ہیں اور چوبیس گھنٹے کے بعد ایسی سی اتنی ایمپورٹنٹ فورم ہے اور اب اگین جتنے بھی چیزیں شوکر صاحب نے بات کی میں تقریباً اگری کرتا ہوں لیکن ایک چیز جو انہوں نے جس کا ذکر نہیں کیا وہ یہاں کی اس حکومت کی فیصلہ سازی ہے اور یہ ایک اس کی ایگزیمپل ہے کہ ایسی سی نے فیصلہ کیا اب ایسی سی میں بڑے بھاری برکم آہ وزراء بیٹھے ہوئے ہیں اور انہوں نے جا کے کیابنٹ میں جا کے کیوں اپنا آہ سارا نقشہ چینج کر لیا زبیر صاحب لیکن یہ ریئر اکرین ہے مطلب مجھے تو یہ سمجھنے کی جورت ہے کہ کل کے ایسی جو پاسیبل فیننس منسٹر ہو سکتے ہیں ان کے جو تجویز کردہ اقدامات ہیں ان کے ساتھ سو فیصد متفق ہیں یہ مجھے اچھا لگا آپ کے موہ سے سن کے کیونکہ انہوں نے باتیں اپنی اپروچ پالیسی لائن ٹھیک بتائی انہوں نے اور آپ نے اس کو ویلکم کیا یہ اچھی بات ہے سو فیصد تو نہیں میں نے کہا کیونکہ ایک دیکھیں نا انہوں نے اگر آپ میرے سے یہ سوال پوچھنا شروع کرتے کہ کیا خرابی ہوئی تھی تو میں وہی کہتا کہ جو فیز آؤٹ انہوں نے کیا تھا کاؤسٹ کامپننٹس کا ایکسچینج ریٹ کو ایک سال سے پہلے آٹھ نو مہینے میں اتنا زیادہ ڈی ویلیو کر دیا ڈسکاؤنٹ ریٹ کو ڈبل سے زیادہ کر دیا ٹیریفز ایک سال میں اتنے سکنفیکنٹری بڑھا دیے اور ٹیکسز کی بھرمار کر دی اب یہ چار چیزیں کاؤسٹ کامپننٹس اگر آپ آٹھ نو مہینے میں ڈال دیں گے تو آپ کیا سمجھے تھے کہ ایکانومی کا کیا ہوگا ایک آپ بزنس کو لے لیں جو اس میں سے دو یا تین چیزوں سے افیکٹ ہوتا ہے تو اس کا تو بزنس بیٹ جائے گا اس کا تو موڈل بلکل ایفورڈ ہی نہیں کر سکتا کہ اتنا کاؤسٹ لوٹ لے اور وہ پاسون کر دے پوٹینشل بائرز کو جو بھی بزنس ہوئے چاہے آٹو سیکٹر ہوئے چاہے فرٹیلائزر ہوئے چاہے سٹیمنٹ ہوئے یا جو بھی ہوئے تو یہ جب یہ کہتے تھے نا کہ دیکھیں جی ہمارے انٹرسٹ پیمنٹس اس لیے زیادہ ہو گئے ہیں کہ انٹرسٹ ریٹ ڈبل ہو گئے بھائی وہ تو فیصلہ آپ نے کیا تھا نا آپ کو یہ سمجھ بوجھ ہونی چاہیے کہ اس کے نتیجہ کیا ہوگا آپ گرائنڈنگ ہال پر تو نہیں گرائنڈنگ ہال پر تو نہیں لاکھے اکانومی کو کھڑک کر دیں گے کہ نوکریاں لوگوں کی چلے جائیں مہنگائی بڑھ جائے گروت ریٹ نوز رائف کر جائے بریک سے واپس آکے تو جو دو اور بڑے ایشیوز ہیں ٹریڈ ویڈ انڈیا اور اس طرح براؤڈ شیٹ والی جو تحقیقاتی ریپورٹ ہے وہ سامنے آئی ہے دونوں کو ڈسکس کریں گے لیکن جو پاسیبلی پاسیبلی نیکس فائننس میسٹر ہو سکتے ہیں انہوں نے اپنی جو دو تین پراریٹیز گنوائی ہیں ویری ایمپورٹنٹ ہیں وہ انہوں نے کہا گروت ریوائیوال گروت اوپر جانی چاہیے وی شیفٹ ساڑھے پانچ سے نیچے زیرو پر آئے ہیں تو دوبارہ ساڑھے پانچ چھے کے اوپر جائیں ڈسکانٹ ریٹ کم کریں تاکہ ایکنومک ایکٹیوٹی جو ہے وہ ریوائیوال کی طرف جائے روپی کو انہوں نے کہا کہ میں چاہوں گا کہ تھوڑا بہت چائنا کی طرح اپروچ اپنا ہی جائے تھوڑا سا انڈر ویلیوڈ رہے اور وہ ایک پرڈکٹیڈ رینج بھی منچن کر کے گئے ہیں لیکن پرڈکٹیڈ رینج میں وائلڈ سونگ نہیں ہوتی جیسے ابھی پچھلے ڈیٹھ سال سے ہم نے دیکھا بیڑا گھر کویا ہوا تھا اور سوہ تیرہ فیصد پر ڈالر بیچ رہے تھے ان چیزوں سے وہ بچنا چاہیں گے جوب اپرچونٹیز اور ایکسپورٹ گروت کی طرف جانا چاہیں گے اور ٹیکس ریونیو نیو ٹیکس پیرز ڈینٹیفائی کرنا چاہیں گے ایز میٹر آف پولیسی اپروی درست ہے کریں گے کیسے وہ آنے والا وقت بتائے گا ایک بریک لیلیں بریک سے واپسی کی اوپر ڈیسیجن انڈیا کے ساتھ ٹریڈ بھال کرنی اور پھر واپس واپسی کا فیصلہ اور براؤڈ شیٹ کی رپورٹ دونوں پر بات کریں گے ہمارے ساتھ رہیے گا پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں براؤڈ شیٹ کی جو تحقیقاتی رپورٹ ہے وہ کہتی ہے کہ جو دوہزار یارہ سے دوہزار سترہ کا دور ہے وہ ایک سیاہ ترین دور تھا نیب کی تاریخ میں اور پانچ لوگوں کے خلاف انہوں نے کاروائی کا بھی کم دیا کہ پندرہ لاکھ ڈالر یا جتنوں بھی پیسے دیئے گئے تھے اس میں بڑے معروف وکیل ہیں ایمر بلال صوفی ان کا نام ہے وہ ہمارے سینئر اوفیشل ہیں سیکرٹری رہے ہیں قانون کے غلام رسول صاحب ان کا نام ہے عبدالباسد صاحب کا نام ہے اور دو اور لوگوں کے نام ہے اب سوال یہ ہے جو ابزرویشن ہے جج صاحب بڑے محترم ہیں انہوں نے بہت کچھ دیکھ کے لکھا ہے کہ ریکارڈ بھی سارا چوری ہو گیا یہ نہ صرف یہاں سے بلکہ لندن سے بھی چوری ہو گیا کہ دوزار یارہ سے سترہ والا نیب کا دور تو بہت سیاہ دور تھا وہ والا دور بہت اچھا تھا جب وہ نیب زادے نیب نے بنائے تھے پیپلز پارٹی دوزار دو کے لیکشن کے بعد میں جب وہ جمالی صاحب کے حکومت نہیں تھی بن رہی تو نیب کو استعمال کر کے پیپلز پارٹی سے پیپلز پارٹی پیٹری آر بنوا کے تو ان کی ایک ووٹ کی ایک سریعہ سے حکومت بنائی تھی وہ نیب ٹھیک تھی نیب کو ہمیشہ سے پلیٹیکل آرم ٹویسٹنگ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اس لیے نیب کا بیڑا گر کو گیا پندرہ لایف ڈالر دے دیا پتہ ہی نہیں ہے وزیراعظم نے کہا ہے پتہ ہی نہیں ہے سر یہ اس طرح کام نہیں چل سکتا ابھی بھی یہی کچھ ہی نکلنا ہے ملسا میں سمجھتا ہوں کہ کم از کم برارڈ شیٹ کی رپورٹ سے ایک چیز ایک تو پرسیپشن ہے ٹاک شوز میں بھی ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ اس ملک میں پاکستان میں تقریباً ہر محکمے میں بینفیشری بیٹھے ہیں سیاستدان تو فرنٹ پہ ہے نا اسیدے پھڑے جانے یا ایسے جی گئے نہیں کر لے نہیں کر لے کیونکہ پلیٹیکلی ایکسپورز لوگ ہیں لیکن خود سوچے جو آپ کہہ رہے ہیں یوکے سے ریکارڈ گیب ہے ادھر سے ریکارڈ گیب ہے تو یہ پاکستانیوں کو کم از کم آج سمجھ آ جانی چاہیے یہ کتنا نظام جو جس مافیے کی بھی ہم بات کرتے ہیں آٹا چینی یہ جو جو باتیں ہو رہی ہیں ہر کسی کو ملک صاحب اپنی دکانداری کی فکر ہے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کوئی شخص اس ملک کا نہیں سوچ رہا کہ آخر کار پاکستان کا انڈ اف در ڈے کی آن ہے اور یہی بات میرے لیڈر عمران حان کرتے ہیں کہ اکیلا عمران حان نے اس ملک کو ٹھیک کر سکتا مل صاحب جب تک آپ میں یہ کیمرامین جو پیچھے کھڑا یہ ذینی طور پر تیار ہم نہیں ہوں گے کہ ہاں پاکستان سب سے پہلے ہے اب یہ کوئی نہ کوئی دینے بچا رہا ہے کسی نہ کسی نے تو ریکارڈ گیپ کیا جائے اپنے ان کے نام ہیں یا وٹیور ہے کتنا مشکل ہے پاکستان جیسے ملک میں انکوائری کا کرانا اسی لیے بیچ میں چیزیں غائب کر دی جاتی ہیں نیپ کا جو ذکر کیا ہے جا رہا ہے ماضی میں آپ کے سامنے میں آپ کی بات سے اتفاق کر دوں کہ نیپ آرم ٹوسٹنگ کے لیے استعمال کی جاتی رہی ہے آپ کا میں پروگرام دیکھ رہا تھا آپ ایک بڑی زبدست چند روز قبل بات کر رہے تھے میں گھر بیٹھا آپ کا آپ سلتے کبھی کبھی ہیں نہیں نہیں آپ کے اس لیے پروگرام میں آتا ہوں کہ آپ زبدست بات کرتے ہیں مرنہ میں لوڑے ہی آ رہا ہوں لیکن میں بات بتاؤں جو آپ بات کر رہے ہیں آپ نے ایک اچھا مشورہ حکومت کو دیا کہ جو انکوائریز کھول لی ہیں آپ لوگا آپ نے دور میں پوری کر رہے ہیں آپ نے کہہ رہے ہیں چاہے یہ نہ مارے جائیں نہیں تو چوری کسی اور کی وہ اس مانڈار کے گلے میں پڑھ جائے میں تو آنیار کہہ رہوں بار بار اس لیے کریں جو بھی ہے جو جو ہے اس کے ساتھ جو بھی ہونا چاہیے کریں زبیر صاحب ایک بڑا اہم سوال ہے کہ نیپ کے اوپر کوئی بھی دور ایسا نہیں گزرا جس کو ہم اس کا گولڈن پیرڈ کہہ سکیں کبھی بندے توڑے پیپلز پارٹی کے کبھی نون لیگ کے بندے توڑنے کے لیے پروٹیکل انجننگ تو اب سپریم کورڈ نے کہہ دی تو میرے جیسے جنرلیس کو کہے یا نہ کہے تو وہ سپریم کورڈ کی مور لگی ہوئی ہے پروٹیکل انجننگ کا ادار ہے تو اتنا بڑا براڈ شیٹ کا جو بھندہ مارے سامنے ہیں وہ بھی ہیں اور ابھی بھی ہم اس پر ڈھول پیٹنے کی کوشش کر کیا کہیں گے آپ ایک تو میں نے ندیب آپ کو بھیجا بھی ہے میں صرف اس بات کو کمپلیٹ کر لوں کہ یہ جو ریورس ہوا تھا فیصلہ اور اس سے زیادہ ہلائی ریسٹیز نہیں ہو سکتی آگے جا کے کرلوں گا پہلے اس کا جواب دے لیں اس طرح ہوج پہچ ہو جائے گا سر سن لیں پلیز سن لیں میرے بات کمپلیٹ کرنے تھے انہوں نے سمری بھیجی عمران خان صاحب نے ایکٹنگ ایز دی کمپلیٹ مینسٹر ای سی سی کو کہ جی وہ انڈیا سے چینی امپورٹ کرنے کے لیے پرائم منسٹر اس کو منع کر دیا ابھی آپ مجھے بتائیں جب فیصلہ صحیح ہی تھی ہوئی تو ملکہ پیڑا گھرک نہیں ہوئے تو اور کیا ہوگا اب آ جاتے ہیں براؤڈ شیٹ پر سر لیکن فورن پالیس ایک سوال بتا دیں اگر آپ نے یہ ٹاپک چھیڑی دیا میں نے آپ کو بھیج دیا فورن پالیس کی انپورٹ کے بغیر آپ ٹریڈ ویڈ انڈیا نہیں کر سکتے منسٹری آف ڈیفنس اپنی سکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کی انپورٹ کے بغیر آپ ٹریڈ ویڈ انڈیا نہیں کر سکتے ای سی سی کیسے مور لگا کے پروول دے سکتی ہے کیا یہ کوئی فورن پالیسی کا فیصلہ ایسے ہو سکتا ہے کہ ای سی سی نے کہہ دیا جی کر دیا ہے اگلے دن پتا چلا میڈیا نے موڈی کا یار کون ہے سوال کیا ہے تو ریورس کر دیا ہے پرائم منسٹر نے سمبری بھیجی ہے سر تو پرائم منسٹر کو یہ سمجھ بوجھ ہونی چاہیے نا جو آپ کہہ رہے ہیں تو پرائم منسٹر نے جب سمبری سائن کی تھی اور ای سی سی کو بھیجی تھی تو اگر پرائم منسٹر کو نہیں پتا کہ جی منسٹری آف فورن افیس کا انپورٹ لینا چاہیے ڈیفنس منسٹری کا انپورٹ لینا چاہیے یہ ایک اتنا سنسٹیو معاملہ جس میں خود ان کی پوزیشن رہی ہے تو وہ اسی حساب سے موف کریں اور سب کو کانسنٹ میں لے کے چلیں اس بچارے حماد حضر کو بچارے کو وہ پہلے سمبری بھیجی تو وہ کیا کرتا پرائم منسٹر کی سمبری پر وہ نو کرتا اس نے اور ہیرو بننے کے لیے پریس کانفرنس بھی کر دی اور اس کو پھر زلیل کر کے پہلے دن چوبیس گھنٹے میں اس کو فائنانس منسٹر بتا دیا کہ آپ کی پوزیشن ہے کیا اور آپ کے اوپر تو ایک شوقت ترین آ رہے ہیں آپ کی یہ ٹیمپریری پوزیشن ہے فیصلہ سازی میں نے کیا کہا تھا کہ شوقت ترین نے ہر چیز کی نشاندی کی تھی ایک چیز جو مجھے سب سے زیادہ اعتراض ہے اس حکومت سے کہ فیصلہ سازی پر اگر آپ نہیں دیکھیں گے آپ ہر چیز ڈال دیں گے بھائی آپ اپنے جو فیصلے کرتے ہیں آپ کو اون کرنا چاہیے کہ کیا وہ صحیح طریقے سے فیصلے کیے گئے ہیں کیا تمام انپوٹ موجود تھا کیا اس کے نتائج کو دیکھا گیا اس کی نیکیٹیو پوزیٹیو امپلیکیشنز کو دیکھا گیا یہی تو کام ہوتا ہے ای سی سی کا یا کیابنٹ کا جب آپ وہی نہیں دیکھ رہے نہ وزیر آزم دیکھ رہے تو پھر کیسے ملک آگے چل سکتا ہے تو تباہی ہوئی گی اب یہ ڈار صاحب اس کا جواب دینا چاہتے ہیں پہلے لے لیں پھر آگے دوسرے ٹاپک کی طرف آتے ہیں جناب بتائی ڈار صاحب میں سمجھ داؤں جو زبیت صاحب بات کر رہے ہیں اس کا دوسرا رخ ہے آپ فیصلہ لیتے ہیں آپ اپنی طرف سے تو سوچ کے بہتری فیصلہ لیتے ہیں لیکن کیابنٹ اب کوئی سامن نہیں ہے سپریم کورڈ کے فیصلے کے بعد حکومت تو کیابنٹ ہے اب ای سی سی تو گورنمنٹ نہیں ہے ای سی سی جو معاشی ٹیم ہے اس نے تو دیکھ نہیں تھا کہ ٹریڈ بال ہو جائے گی وات ایور انفلیشن کا سامنے چیزیں سستی ہو سکتی ہیں میں سمجھ داؤں گے ہم آدھ ویٹ کر لیتا نیکسٹ کیابنٹ تھی تو پھر یہ نہیں میں وہی کہہ رہو نا کہ ویٹ کر لیتے وہ خود کیابنٹ میں تھے میرے بہت سارے ایسے پروجیکٹس ہیں جو منسٹری لیول پر پاس ہو جاتے ہیں لیکن میں نے کبھی ناؤنس نہیں کیے نہ لے کے گیا اس لیے کہ وہ فائنلی کیابنٹ میں جانے ہوتے ہیں واہ میں نے خود کیابنٹ کے اندر ملک صاحب دیکھا اور میں پرائم منسٹر عمران حان کو بھی اس بات کا کریڈٹ دینا چاہوں گا اپریشیٹ کرنا چاہوں گا وہ سنتے ہیں بادشاہ سلامت نہیں ہے کہ بیٹھے ہیں پرائم منسٹر جیسے زبیرز آپ کہنا ہے جو عمران حان نے کہہ دیا تو یہ ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ پرائم منسٹر نے چوبیس گھنٹے پہلے ایک فیصلہ لیا ہے تو کیابنٹ کے اندر بیٹھی ٹیم نے جیسے آپ نے بات کی ہے بالکل دروس کہا ہے کہ فورن جو منسٹر وہاں بیٹھے ہیں ڈیوینس منسٹر بیٹھے ہیں انٹیریئر منسٹر بیٹھے ہیں جب انہوں نے اپنے تحفظات سامنے رکھے ہیں اس کے اوپر فورن پالسی پر پرائم منسٹر نے سنا ہے اور وہ ایک ویڈ راپ بھی ہو گیا ابھی سیز گئے پیچھے کرنا جیسے یہ کر دیا زبیر صاحب آپ اس پر کچھ کہنا چاہیں گے وہ کہتے ہیں کہ کیابنٹ حتمی فیصلہ لیتی ہے تو کیابنٹ نے سوچ و بیچار کے بعد ریورس کر دیا is it just that simple میں اس وقت یہ بات سمجھتا ایک تو میں اس وقت سمجھتا کہ ای سی سی کو پہلے اگر یہ پرائم منسٹر کمرس منسٹر کے طور پر سمری نہ سائن کی ہوتی ایک تو پرائم منسٹر نے خود سائن کیا سمری سو وہ کریڈٹ بھی دے رہے ہیں پرائم منسٹر کو پرائم منسٹر نے آنکھیں بند کر کے کر دی سمری سائن اس کے بعد جب ای سی سی نے دوسری بات ہے ای سی سی کو جب یہ اتنا بڑا فیصلہ کر رہی تھی تو ای سی سی کو انپوٹ لینا چاہیی تھا میں تو ندیم آپ ضرور انویسٹیگیٹ کریں کہ اس ای سی سی میں کل والی ای سی سی میں کون بھاری بھرکم منسٹرز بیٹھے تھے اور کیا انہوں نے سب نے سپورٹ کیا تھا یا نہیں کیا تھا کیونکہ ایکانومی ریلیٹڈ تمام منسٹرز ہوتے ہیں سو آٹھ دس وہ فیٹرل منسٹرز ہوتے ہیں انہوں نے کیوں آنکھیں بند کر کے سب کچھ اپروف کر دیا تھا اس میں شیخ رشید بھی ہوں کے اس میں عصد عمر بھی ہوں کے اس میں سمرو صاحب بھی ہوں کے اس میں اور بھی جتنے بھی منسٹرز ہیں حماد عزر تو چیئر کر رہے تھے تو کیا اس وقت ان کی ڈسکشن میں یہی تو کہتا ہوں کہ جب وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ جی ایکسپورٹ کرتے ہیں آپ گیارہن لاکھ ٹن چینی تو وہ کس بنیاد پر فیصلہ کیا گیا تھا کہ آگے تین مہینے کے بعد کیا ہوگا پاکستان میں چینی کی کمی ہوگی جس کی وجہ سے پھر مہنگائی ہوگی اور اب آپ دیکھیں کہ اس فیصلے کی وجہ سے پہلے انہوں نے بینک کیا کہ انڈیا سے منگوا لیں گے اب ان کو ایک دوسرا طریقہ نکالنا پڑے گا امپورٹ کرنے کے لیے وہ کتنا لمبا ہوگا دوبارہ سمری بنے گی دوبارہ تحقیقات ہوں گی تو اس کی وجہ سے پھر کمی ہوگی پھر مہنگائی ہوگی اور اس کو بلیم کس کو کریں گے مافیاس کو کریں گے شگر پیرنس کو کریں گے بھائی آپ کی فیصلہ سازی قراب ہے آپ نے اس وقت پاکستان کے پاس کوئی سلوشن نہیں ہے کہ آپ کہاں سے بنوائیں گے اس کے لیے بقاعدہ سمریز موو کی جاتی ہیں اور سیکٹریز آف منسٹریز سمریز موو کرتے ہیں اور منسٹر آف سیکٹریز ایسی سی کا حصہ ہوتے ہیں تو ڈار صاحب یہ فیصلہ اچھا نہیں ہے طریقہ اچھا نہیں ہے فیصلہ صاحبی کا لیکن دوسری طرف میں جو پوزیٹیو بات کر رہا ہوں فارم پولیسی کے فیصلے اس طرح کچھے پکے کریں گے آپ لیتے ہیں آپ سوٹو پچھار کر کے لیتے ہیں مجھے یہ اب خوشی ہے کہ آپ اور زبیر صاحب دونوں کم از کم یہ تو مانے کہ کبینہ میں من پسند فیصلے نہیں کر رہا پرائم نسٹر تھوپ نہیں را جو ماضی میں ہو رہا تھا زبیر عمر صاحب بتائیں کبھی تین کی جورت میاں نوازشیف صاحب کے سامنے بول جائیں میں کہتا ہوں میاں نوازشیف کو چھوڑے مریم کے سامنے نہیں یہ لوگ بولیتے ہیں یہ تو ایسے بس درباری بن کے سارے کھڑے ہو جائتے ہیں کئی اگزمپلز ہے اگر ہم نے بات ملک سب کرنی ہے تو کم از کم آج یہ تو صاحبیت ہو رہا ہے کہ پرائم نسٹر نے کچھ کہا ہے تو اس کی ٹیم نے ریزیویشن رکھی ہیں انہوں نے سوال اس کے اوپر فیصلہ واپس ہو گیا سوال پوچھا کہ کل ایسی سی میں کس کس نے ہاتھ اور مو باندھے ہوئے تھے وہ ہیر میرے انفرمیشن نہیں ہے وہ بھی انہوں نے ہیر دیکھیں ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں ہیوی ویٹس بیٹھے تھے تو پھر وہ ہیوی ویٹس جب کبینہ میں بیٹھے تھے تو کبینہ نے ہی کبینہ با رہی ہوئی نا حکومت آفٹر تھوٹس آفٹر تھوٹس اور تو مل صاحب یہ آپ ٹوشت کر رہے ہیں نا زبیر صاحب میں اس مانڈار کے ساتھ ملا ہوں سر آج موتی چور کے لڈو مل صاحب کو کھانے ہیں یہ پچھلی دفعہ بھی لڈو لے کر آئے تھے وہ ان کو بھاری پڑ گئے تھے دسکا کے آج دوبارہ لے کر آئیں گے مل صاحب ایسے کال جمعہ جے اور دسکے دا ویسے لانا ہے جمعہ میشہ نو لیگتے پاری ہوئے ہیں زبیر صاحب آپ کی اجازت سے بریک لے لوں تو اس کے بعد یہ براوڈ شک ٹاپک رہے گیا اس کو ڈسکس کرنا ہے بریک لے لیں ہمارے ساتھ رہے گا جی ویلکم بیک نیب کیسوں کے اوپر وقت پہ اپیلیں فائل نہیں کرتا اور جو فیصلے اس کے حق میں نہیں آتے جن کو جانا چاہیے اپیل میں وہ بھی نہیں ذکر کرتا اگر اس کی ٹرمز آف ریفرنس دیکھیں تو ہم سوچتے تھے کہ شاید کئی سے جا کے ہدھبیا پیپر میلز کا اور سویس کیسز کے اوپر بھی کوئی واضح قسم کا فیصلہ آ جائے گا مجھے بتایا گیا ہے کہ ایک حصہ اس کا جو ایک نیکسر ہے وہ ابھی ریلیز نہیں کیا گیا پبلک نہیں کیا گیا ممکنہ طور پر اس کے اندر ایسی ریکمینڈیشنز بھی ہو زبیر صاحب آپ نے ابھی یہ پچاس آٹھ صفحے کی ریپورٹ ہے آپ کی نظر سے گزری ہوگی نیب کی سیاہ کاریوں کا تذکرہ کیا ہے فلوز بھی ایڈنٹیفائی کیے ہیں وہ ساری چیزیں آج بھی موجود ہیں لیکن ویف فوروڈ کیا ہے وہ ابھی ہمیں معلوم نہیں لیکن ویف فوروڈ تو ایک مسئلہ یہ ہے ہمارے لیے جب پہلے ہم حکومت میں تھے تو اس وقت اگر ہم نیب کو کوئی قانون سازی کرنے کی کوشش کرتے تو وہ پھر یہ تھبا لگ جاتا کہ یہ دیکھیں جی یہ کرپشن کرتے ابھی جب نیب کے سلسلے میں کچھ باتچیت ہونی شروع ہوئی اور آپ نے دیکھا کہ پچھتے ڈھائی پونے تین سال میں ایک ہی چیز پر اٹکے ہوئے ہیں وزیراعظم صاحب اور ان کے تمام کابینہ اور دوسرے لوگ کہ جی یہ نیب پر ہلکہ ہاتھ رکھنے کے لیے کہتے ہیں اور ہم وہ نہیں کریں گے اب اگر آپ نے قانون سازی نہیں کرنی جس کی وجہ سے تمام پاکستان اگری کرتا ہے اور میں آپ کو ان کے وزراء کا بتا دوں وہ سب اندر بیٹھ گئے کہتے ہیں کہ پاکستان میں ترقی نہیں ہو سکتی جب تک نیب پریزنٹ سیچویشن میں رہے گی اب یہاں تو بڑے مزے لیتے ہیں کہ جی وہ شہباز شریف کو اندر بند کر دیا فلانے کو اندر بند کر دیا حمدہ شہباز کو اندر بند کر دیا لیکن اگر یہ ملک کے پوائنٹ او ویو سے دیکھیں اور اگر اکاؤنٹوبلیٹی کے پوائنٹ او ویو سے دیکھیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اکاؤنٹوبلیٹی نہ کریں اکاؤنٹوبلیٹی کے پوائنٹ او ویو سے دیکھیں اور جو نیب کی پرفارمنس رہی ہے چھوڑ دیں پونے تین سال پچھلے بیس سال میں دیکھ لیں میرا خیالہ کوئی پاکستانی اس سے مطمئن نہیں ہوگا تو اگر آپ نے پاکستان کو فردر برباد کرنا ہے اور تباہ کرنا ہے تو نیب کو ایسے چلنے دیں ادھر وائز خود یہ بیٹھ کے ہمارے ہمارے ساتھ نہ بیٹھیں خود حقوبت بیٹھ کے یہ فیصلہ کر لیں وہ کیا قانون سازی لانے کی کوشش کر رہی ہے جس سے نیب امپروو ہو سکے جس سے اکاؤنٹی بلیٹی بھی انشور کرے براڈ بیسڈ اکاؤنٹی بلیٹی اور جس سے پاکستان میں پوٹینشل انویسٹر اس لیے ڈر کے نہ بھاگے کہ جی یہاں آئیں گے تو آگے دس سال کے بعد کیس کھلے گا اس میں پھر پوچھا جائے گا کہ سن بہتر میں آپ کے دادا نے کیسے انویسمنٹ کی دی تو اس قسم کا اگر نیب کا رویہ رہے گا تو میرا نہیں خیال ہے اور اس میں میرا خیال ہے ہمارے باقی شفافیت چاہیے اور قابلیت بھی چاہیے جس کیس کو ہاتھ ڈالیں اس کی پوری تحقیق ہو ثبوت ہو وہاں جا کے عدالت مو پہ نہ مارتے کہ لے جو یہ کیا لے کر آئے ہو دیکھیں ملسا میرا نہیں حیال کوئی بھی اس بات سے انکاری ہوگا کہ نیب جو آپ بات کر رہے ہیں شفافیت کامپیٹنس کی آپ بات کر رہے ہیں وہ ہونی چاہیے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ زبیر صاحب کی سوچ یہاں جو ان کا بیانی ہے ان کا اپنی لیڈرشپ سے نہیں مین لڑا ان کی لیڈرشپ کے بیان نہ سنائے کاؤں کو کیا کہتے ہیں اساند پوگت لیئے نایب ان تو ساں پوگت نہیں لیا کوئی ضرورت نہیں کنوں ان چینج کرنے کی ہم تو ان کو دعوت دیتے ہیں آپ کی پروگرام میں زبیر صاحب کو کہہ رہا ہوں بناتے ہیں کامیٹی میں نے تو کہا ہے نا آپ خود کر لے نا اپنی ذات کو اس ملک کے آپ اپنی ذات کو ایک طرف رکھ کے پاکستان کا سوچیں آنی والی نسلوں کا سوچیں انہوں نے تو آپ کو دعوت دیا کہ آپ ایک تجاویز لے کر آجیں کہ یہ ریفارم ہونی چاہیے ہاؤس میں ٹیبر کر لیں جلد بیٹھیں گے مل صاحب اور دوسری بات میں پھر اس طرف آوں گا جو آپ نے کہا کوئی بھی حکومت ہو جو انکوئری وہ شروع کرے ہتم کرے دیکھیں جہانگیر ترین کا نام آرہا ہے نا آج کا مل صاحب شگر پیٹرولیم عدیات آٹا گندم آپ خود کنکلوڈ کر لیں میں یہی سمجھ دا ہوں کہ دیکھیں جہانگیر ترین فیلال میڈیا کی زینت بنے ہوئے ہیں جہانگیر ترین وہ شخص ہے جو اس پارلیمنٹ کا ہائیس ٹیکس پیئر ہے ایک طرف اگر end of the day پتا چالتا جی جھے گیٹی نے کچھ نہیں کیا جہانگیر ترین نے تو جو اس کا میڈیا ٹرائل ہو رہا ہے اس شخص کا جو اس کی کمائی تھی ساری زندگی کی جو اس نے ایک ایسے ٹیکس پیئر whatever جو کی ہے پھر دودھ کا دودھ پانی کا پانی آنا میڈیا ٹرائل تو جہانگیر ترین کا آپ کی اپنے لوگ کر رہے ہیں آپ نے اتنا کھیل لیا اس ایشو کی اوپر اتنا کھیل لیا آپ کے لوگوں نے اس کی اوپر کہ ان کو لگا ہے کہ ان کا political carrier بننا ہی اسی بات کی اوپر ہے ابھی تو چلے وہ تو disqualify ہو چکے ہیں ان کا کیا political carrier پہ ہمیں یا کسی کو stake ہونا ہے لیکن میں کل دیکھ رہا تھا میڈیا ٹاک شوز کی وہ زینت بنے ہوئے تھے اگر انڈ آف در ڈے جہانگیر ترین نہیں پایا جاتا چلے جی نام آگے دیکھے پرائیم نیسٹر کیا کر سکتا تھا آپ کا سٹنگ اس نے یہ نہیں دیکھا کہ میری شخص سے یاری دوستی تھی یا میری پارٹی کا بڑا اہم یہ ایک حصہ رہا ہے اس نے کہا فیر شفاف جو ایک میرٹ بیسڈ ہے وہ انویسٹیگیشن لیکن اس کو ٹائم لین میں ختم کریں لیکن یہ آپ لوگوں کے لیے دوبارہ مشورہ ہے کہ یہ چیزیں عملی جمعہ اس کو پہنا لیں کل سلاوں سے بچ جائیں گے میں فلی سپورٹ اور انڈورز کرتا ہوں عثمان ڈار صاحب محمد زبیر صاحب آپ دونوں کا بہت شکریہ آج کے لیے اتنا ہی اجازت دیجئے خدا حافظ